موسیقی اسلام علیکم حرمین شوکتہ دادلہ حسن خان موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بلدین اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمال بند ہو جاتے ہیں مگر تین عمال جاری رہتے ہیں ستہ جاریہ علم جس سے استفادہ کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے واصف علی واصف فرماتے ہیں ذہن پختہ ہو جائیں تو اس میں اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اس نعمت کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو اولاد والوں کو عموماً اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا چنانچہ وہ اپنے اولاد کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو واقعہ دنگ دینی کی ضرورت ہے یہ اہمیت بظاہر تو ہوتی ہے مگر عملی اعتبار سے نہیں ہوتی اور اصل میار آدمی کا عمل ہے نہ کہ دعویٰ ہمارے بچوں کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ والدین اور سازہ کا بچوں کی تربیت سے نہ آشنا ہونا ہے ایک بہت عام غلط فہمی یہ ہے کہ بچوں کے مہنگے سکول میں تعلیم دلانا بہتر تربیت کردانا جاتا ہے تعلیم کا جو حال ہے وہ خود آج ہم سب پر آیا ہے لہذا نتیجہ یہ ہے کہ بچے والدین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ہی مہنگے سکول میں تعلیم حاصل کر لیں عملی زندگی میں پریشان رہتے ہیں وہ کتنے ہی عالی ڈگری حاصل کر لیں کتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائیں لیکن زندگی کی جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتے تو بہتر یہ ہے کہ تربیت کی جائے اور ان کو عملی طور پر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے اچھے برطاؤ کیے جاتے ہیں اور عملی طور پر بتایا جائے کہ کیا عمل اچھا ہے اور کیا برا ہے کیا اسلامی لحاظ سے ویلیوز انسانگی ہیں نہ کہ بڑے سکولوں میں اور بڑے کالجوں میں پڑھا کے ان کو بلکل چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو بھی کریں جو بھی ہو رہا ہو وہ اس سے الٹا ان کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے اور ان کے آخرت بھی خراب ہونے کے لیے تربیت دی جا رہی ہو تو ملتے ہیں کسی اور پرگرام میں کسی اور ٹاپک پر انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک پر